ایک جانب تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کامل جاری ہے لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریپورٹس یہ بھی آ رہی ہے کہ حکومت ایک جانب مذاکرات کر رہی ہے تو دوسری جانب جیو آئی اراکین کو اقواہ بھی کیا جا رہا ہے ایک رکن جو کہ اقواہ ہوا ہے اس کے گھر والے بھی اس کے جو بچے ہیں وہ میرے گھر میں موجود ہیں سر کیا بتائیں گے اب اس پر جو ایکچول مامرہ ہے وہ ہے ترمیم کے حوالے سے باقی چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود ابھی بیرسر گوار خان کہہ رہے تھے کہ ہم ہمارے لوگوں کو جو کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم نے مولانا صاحب سے اس بارے میں بات کیا اور رہنمائی بھی ہم نے آقل کی ہے تو یہ جو اتجاج مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے یعنی میڈیا کے سامنے رکھا ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن اصل جو ایشو جس پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے وہ ترمیم کے حوالے سے ہے مولانا صاحب نے تو خود بتایا کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ شاید صبح تک جو ہے وہ کوئی ہم کسی معاملے کی طرف کون جائیں تو یہ مذاکرات کا عمل ہے شاید آج رات پھر اس پہ ڈسکیشن ہونی ہے جو کل ڈسکیشن ہو جائے دوبارہ تو حکومت کو جب لاہور میں تھے کل مولانا فضل الرحمن صاحب اور سواف اور بلاول بھٹو زرداری اور عساق ڈار صاحب کے ساتھ جب باہر بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی مولانا صاحب نے اس طرح کی بات کی تھی کہ اگر ہماری باتیں نہ مانی گئی تو پھر بسم اللہ یعنی آپ کے راستے اور ہمارے راستے اور تو وہ جو ایک احتجاج والی ٹون ہے وہ مولانا صاحب برقرار رکھ رہے ہیں مسلسل لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب ترمیم کے حوالے سے مذاکرات میں شامل ہیں بات چیت کر رہے ہیں آج بھی جب پارلیمانی کمیٹی کا دن میں اجلاس تھا اس وقت بھی موجود تھے پھر ڈرافٹ بھی ایکسچینج کر رہے ہیں اور ابھی جب یہی بات کر رہے تھے کہ ہم حکومت کی بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں بدماشی رویہ کا جواب ہم ویسا ہی دیں گے تو وہیں پر انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ کل بھی کچھ چیتوں پر اتفاق ہوا تھا اس لیے ہم مذاکرات میں شریک ہیں کسی بھی مرحلے پر مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم اب بات چیت ختم کر رہے ہیں یا ہم اس مذاکراتی عمل سے نکل رہے ہیں بلکہ وہ تو جہاں اعتراض کر رہے ہیں یا اعتجاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور کر رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی اتفاق کے رائے کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں ٹھیک ہے مرحلے صاحب آپ کا موقع تو آگیا تاریخ چودری جو کہ بیروہ چیف ہے اسلام آباد کے ہوئی مہارا صاحب موجود ہے تاریخ چودری آپ کیا بتائیں گے مسلسل مذاکرات اور مشاورت کا سلسلہ جاری ہے جے یو آئی کی ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے وقت سے اس کے بعد میڈے سے گفتگو بھی ہوئی اس گفتگو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں مولانا صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں سے اگرچہ اب بہت سے معنی اور مفہوم نکالے جائیں گے اور شاید یہ کہا جائے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ابھی رازی نہیں ہے پوری طرح اور اس بات کے امکان ہے کہ ابھی کچھ ایسی تجاویز ہیں ایسی طرح میم ہو سکتی ہیں ایسی طرح میم ہو سکتی ہیں جن پر اتفاق کے رائے نہ ہوا ہو لیکن جو مین موقف صاحب مولانا صاحب کا پہر دل سے وہ یہ تھا کہ اگر جو آئینی عدالت ہے اس کے بجائے آئینی ایک آئینی بینچ بنا لیا جائے موجودہ سپریل کورٹ کے دل تو وہ تو تصدیم ہو چکا اور اس بات کی تصدیق مولانا صاحب ہی کر رہے ہیں اطلاق دارشہ بھی کر چکے ہیں انوشہ رحمان نے گفتگو کی پاکستان مسلمی قنون کے بہت سے ہم لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ قدم پیچھے دی ہے اور انہوں نے مولانا صاحب کی بات مان لی ہے مگر مولانا صاحب کی بات مان لی گئی ہے اور الان کہا جا رہا ہے پھر حکومت کو مولانا صاحب کے ارکانیں پارلیمنٹ کو توڑنے کی طرح ضرورت ہے جب مولانا صاحب خود راضی ہیں اور مولانا صاحب کے اندفعہ کہہ چکے ہیں کہ بجائے اس کے سارے پیکج کو منظور کرانے کی بجائے درجہ پہ درجہ یا باری باری جو ہے یہ ترامین منظور کر لی یعنی پہلے بڑھلے میں یہ جو پیکجیس کو منظور کر لیا جا ہے اگر مزید ترامین درکار ہیں تو وہ پچیس کے بعد جہاں آنے والے جنبے منظور کیا سکتی ہیں تو مولانا صاحب کے مطالبات میں مولانا صاحب کا موقف تو مانا جا چکا ہے ٹیک ہے بالکل انہوں نے یہی کہا ہے کہ مذاکرات اور مشاورت کا دروازہ بند نہیں کیا جا رہا آج پی ٹی آئی وفت کی ملاقات ہوئی مولانا فضل رحمان سے اس کے بعد انہوں نے مشترکہ میڈیا سے گفتگو کی اور اس دوران مولانا فضل رحمان نے جو اہم بات کی اس میں یہ بات تھی کہ یہاں پر ریپورٹس ایسی آرے کرے ہیں ہم مسلسل مذاکرات کر رہے ہیں مشاورت کر رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ریپورٹ مل رہی ہیں کہ ایک ان کی جانب سے مذاکرات تو کیا جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب اور شوکت پر آچے آپ دونوں کا بہت شکریہ اسی سے متعلق مزید آگے بات کریں گے آئینی ترمیم کا حکومتی